کامی کاروائی کر رہے ہو آپ نے حاصف صاحب کو جیل میں ڈالا آپ نے سندھ کی بیٹی عدی فریال کالپور صاحبہ کو جیل میں ڈالا اپنی بہن کو اپنی بہن کو ساڑھے پانچ کروٹ روپے جرمانہ بڑھنے کو کہا اس کو انار ہو دیا اور پورے سندھ کی پاکستان کی بیٹی کو جیل میں ڈالا تو اس طرح کا آپ اگر کرو گے آگے آپ کی حکومت ہمیشہ نہیں رہنی ہمیشہ یہاں پر کوئی نہیں رہا ہے کل آپ کی حکومت جائے گی لیکن جو آپ کا آل ہوگا وہ دنیا دیکھے گی اس طرح کسی پر ظلم نہ کریں اور کسی کی ماں بینوں کا بھی ہم احترام کریں اگر ہمارے پاس اپنے ماں بینوں کو ہم احترام کرتے ہیں اگر یہ کہتے ہیں ہم چھوڑ نہیں ہیں تو ساڑھے پانچ کروٹ روپیہ عمران خان کی بہن نے کیسے بھرا یہ کہتے ہیں یہی کہتے تھے کہ ہمارے پاس والدہ کی علاج کے لیے پیسے نہیں دے اس لیے شوکت خانم ہسپٹل بنایا چندہ کیا تو وہی آپ دیکھ سکتے ہو ایک بہن کے پاس پینسر ارب کی جائدہ دے دوسرے بہن کے پاس پچاس ارب کی جائدہ دے تیسرے بہن کے پاس بھی ساٹھ ارب سے زائد کی جائدہ دے تو یہ جائدہ دیں کہاں سے آئیں یہ پندرہ بیس سالوں میں اتنا پیسہ کہاں سے آیا یہ جو چندے کے پیسے انہوں نے کیے انہوں نے اس ملک کے گریب عوام کا چندے کا پیسہ بھی نہیں چھوڑا تو یہ ملک کا خزانہ کیسے چھوڑیں گے یہ سب چیزیں آپ کے سامنے یہ سب چیزیں آپ کے سامنے اتنی مہنگائی ہم دن پدن مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آپ کہتے ہو کہ روزانہ چودہ ارب کی کرپشن ہو دی تھی ہم نے وہ روک دیا تو روزانہ چودہ ارب کی کرپشن اگر ہوتی تھی تو اٹھارہ مہنوں میں دس ہزار ارب روپے انہوں نے بچا کے رکھیں تو وہ پیسے کہاں پریں اور بیس ارب ڈالر آپ نے کرزہ لے لیا اس کے باوجود بھی مہنگائی میں دن پدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں آپ کو یہ بات ماننا بھی پڑے گا اگر اس ملک میں کسی پاکستان کے عوام کے لیے کوئی سوچنے والی پارٹی ہے کسی نے پاکستان کے عوام کے لیے کام کیا کسی نے پاکستان کے لیے کام کیا وہ صرف اور صرف پاکستان بیپس پارٹی ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو آپ کے اور ہمارے مسائل کے علک کر سکے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس پارٹی کی قیدت نے سب سے پہلے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا شہید ذوالبغیر علی بھٹو صاحب کو آپ دیکھ لیں اس کی قربانیاں تو آپ سب کو پتہ ہیں جس طرح انہوں نے ملک کو چلایا پاکستان دو ٹکڑے نوے ازار فوجی لاکھوں اکڑ زمین اندوستان کے قبضے میں یہ سب چھڑا کے پاکستان کو مستحقم بنایا پاکستان کو اٹمی طاقت دی شہید مدرمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ کو دیکھ لیں انہوں نے جس طرح پاکستان کے میزائل ٹکنولوجی تھی پاور پلانٹ لگا ہے وہ پاکستان کو مستحقم بنانے میں برپور کردار ادا کیا اور اس میں اپنی جانوں کا ہی پرواہ بھی نہیں کی جن کو پتا تھا کہ ہمیں شہید کیا جا رہا ہے لیکن اس کے بوجود انہوں نے یہی کہا کہ ہم تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کل کی عوام مستقبل میں ہمیں اچھے الفاظوں میں یاد رکھے ان کو اپنی جانوں کا پرواہ نہیں تھا ان کو پاکستان کی عوام کا پرواہ تھا تو پاکستان کی عوام کے لئے انہوں نے جانوں کا نظر آنا پیش کیا آج آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے لیڈروں کو یہ حکومت چلی جائے گی امنان خان بھی یہاں پر نظر نہیں آئے گا یہ بھی یہاں پر واپس کبھی نہیں آئے گا کیونکہ یہ جو کر رہا ہے اس کو پہلی مرتبہ حکومت ملی ہے جس نہ پاکستان لوٹنا ہے یہ لوٹ کے باگ جائے گا ابھی تو ہم سب ٹی وی میں دکھا رہے ہیں کہ سب اچھا ہے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی ٹی وی بولتا تھا سب اچھا چل رہا ہے لیکن آخری تین چار سالوں میں پھر شروع ہو گئے پرامہ لیکس پتہ نہیں کیا کیا ابھی بھی شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ ان کی سارے جو کرتو ہوتے ہیں وہ بے نقاب ہوں گے جو جو چوریاں کی ہیں سب بے نقاب ہوں گے اس ملک کو اس ملک کو کوئی بچانے والی پارٹی ہے آپ کو اور ہمیں اگر بیرانوں سے نکالنے والی پارٹی ہے تو صرف پاکستان کی بس پارٹی اور صرف بلاول بٹو زرداری صاحب اس ملک کی عوام کے لیے کرن ہیں انشاءاللہ دوہزار تیس میں ہم برپور محنت کر کے اپنے عظیم لیڈر کی بلاول بٹو زرداری صاحب کو جو ہمارے عظیم لیڈر شہید دانی محترمہ بناندر بٹو صاحبہ کا لخت جگر ہے اس کو کامیاب بنا کر ہم سب مل کر اس کو وزیراعظم بنائیں گے انشاءاللہ دوہزار اس ملک میں گریبوں کی حکومت ہوگی گریبوں کی حکومت ہوگی کسانوں کی حکومت ہوگی مزدوروں کی حکومت ہوگی اور ہماری صرف آپ کے ساتھ کی حکومت ہوگی بہت بہت شکریہ بہت بہت مہربانی جی ہے بٹو